شما سے شما جلے سرسلہ داری رہے عمر رہے بارا رہے عزادہ داری رہے بسم العظیم من الشیطان العین الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رضیت والخالب من غیر رضیت الذي لم يزل قارما دارما اِذْ لَا صَمَانٌ زَاتُ عَبْرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ تَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا أَرْضٌ زَاتٌ حَادٍ وَلَا خَلْقٌ سُوءْ اِعْتِمَالِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَا نَبِيَّ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْتِغِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِلْقَاسِنِ عَلَا نَبِيَّ الرَّحْمَتِ وَأَهْلِ بَتِهِ التَّيِّرِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجْبِينَ الَّذِينَ أَذْهَرَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَ وَأَتَهْرَهُمْ تَكْهِرًا الْمُنْتَجْبِينَ الْمُنْتَجْبِينَ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سَلْوَانِ پَرْضِ مُحَمَّدِ وَأَهْلَىٰ 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 الْمُنْتَجْبِينَ احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لا شریک ہوتے ہوئے اپنے ساتھ دروت کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے اس وزن میں جہاں جہاں دروت پڑا جا رہا ہے وہ اللہ کی اور ملائکہ کے کام میں شریک ہو کر بھی مشرک نہیں کہلاتے ہیں اس لیے کہ اللہ جس کام میں اپنے ساتھ بندوں کو شریک کر لے وہ کام شر نہیں بلکہ ایمان ہوا کرتا ہے تو ہم مسلسل دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لا شریف کچھ کاموں میں اپنے ساتھ بندوں کو شریک کرتا ہے اور وہ جب عام بندوں کو شریک کر لیتا ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے تو کیا اس نے مصطفیٰ اور مرتضہ کو شریک نہیں کیا ہوگا وہ کافی دیر سے آپ فرشیدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یقین ہے اتنے بھی تھکے ہوئے نہیں ہیں تو وہ آپ تک کونج جائے اور آپ اس کو جواب نہ دیں تو عالم اسلام کو یہی بات سمجھانا ہے کہ جب وہ عام بندوں کو اپنے ساتھ بہت بڑے عبادتوں میں بہت بڑے عمال میں شریک کر رہا ہے تو یقینت مصطفیٰ اور مرتضہ اور مجتبہ کو بھی کہیں نہ کہیں شریک تو کیا ہے اور عام بندوں میں اور مصطفیٰ اور مرتضہ اور مجتبہ میں فرق یہی ہے کہ عام بندے یقینت شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ کی دعوت پر شریک ہو رہے ہیں اور اللہ نے شریک کر کے سائد نصب بنا دیتا ہے سائد شجرہ بنا دیتا ہے لیکن مصطفیٰ اور مرتضہ کو اللہ نے باگ میں شریک نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کے شریک کیا کہ جس وقت سے میں ہوں اس وقت سے تم میرے نور کا حصہ ہوں بہت کم جو بنگرہ ساتھ دیا اس برد جس لیے کہ اگر آپ کے پیشنے کا یہ حدیث ہوتی کہ انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں تو کب سے ہیں؟ اس کا کوئی جواب لا دے کب سے انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کب سے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ ہی دے سکتا ہے لیکن اللہ آج تک کسی کے رابطے میں آیا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ ہر کسی کو مو بھی نہیں لگاتا اس لیے اس کی وجہ بتاؤں کہ اس لیے مو نہیں لگا جا وجہ پہنچے گی تو آپ بتائیں گے کہ وجہ آپ تک پہنچ گئی اللہ ہر کسی کو مو نہیں لگاتا اس لیے کہ بڑا مغرور ہے بہت مغرور ہے وہ اللہ بڑا متکبر ہے بڑا مغرور ہے بڑا غرور کرتا ہے اور غرور اسی کو زبا ہے غرور بنا ہی اس کے لیے ہے غرور بنا ہی اس کے لیے ہے اور وہ کہتا ہے کہ غرور میرے لیے ہے تقبر میرے لیے ہے لہذا کوئی میرا غرور اور تقبر میں شریک ہونے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ کوئی مجھ جیسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مبرور ہو یعنی غرور کرنے کے لیے اللہ جیسا ہونا ضروری ہے اور اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ نے پران میں کہہ دیا اللہ ایسا کمیس نہیں شئے اُس جیسی کوئی شہلیں ہیں جو اگر کہیں کوئی اپنی اولاد پر غرور کر رہا ہے اپنے جائداد پر غرور کر رہا ہے اپنے مال و مطا پر غرور کر رہا ہے تو یہ غرور کرنے والی چیزیں ہیں ہی نہیں اس لئے کہ اولاد دینے والا وہ مغرور ہے جائداد دینے والا وہ مغرور ہے مال و مطا دینے والا وہ مغرور ہے جملہ تو بھی میں کہنے جا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جملہ آپ کا پہنچتا ہے کہ اس نے اپنے غرور میں کسی کو شریک نہیں دیا اور وہ کہتا ہے کہ مغرور و متقبر ہمائے ہوں اس لیے کہ میں ہی خالق ہوں میں ہی مالک ہوں میں ہی رازف ہوں نہ کوئی مجھ جیسا خالق نہ کوئی مجھ جیسا مالک نہ کوئی مجھ جیسا رازف اس لئے کسی کو غرور جیبا نہیں ہے خبردار کوئی غرور نہ کرے لیکن میں کیا کروں کہ میرے آنکھیں ممتدر علماء نے لکھا اور میں پہلا لفظ کروں گا اور پہنچ جائیں کہ اتنا زہی فرما بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کروں گے میرے آنکھیں بڑے حسین اور ممتدر اور بڑے لکھے علماء نے لکھا کہ ایک وقت جس وقت علی عمر ابن عبدالبود کا سر کاٹ کے چلے اور علی کے ہاتھ میں عمر ایک ہاتھ میں علی کے ابن عبدالبود کا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ذلفگار تھی ذلفگار سے تعدہ تعدہ لہو پہ رہا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی اس شان سے آ رہے تھے جیسے برستی ہوئی دھوار میں کوئی شیب چلتا ہوا آتا ہے اور علی کی چال عجیب چال ہو رہی تھی کہ کسی بڑے پڑے لکھے یار نے اپنے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آج علی کی چال میں بڑا غرور ہے بڑا تکتر ہے تو پیغمہ نے کہا آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند ہے اس مغرور کو بھی پسند ہے ہے حیثہ کوئی اتراز نہیں کرسکتا کوئی اتراز نہیں کرسکتا اگر کہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے آج بڑی فکری باتیں میں نے سوچا ہے آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہو کچھ دلائن آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان دلیلوں کو سن کر آپ آل محمد کے فضائل پر دلیل قائم کر سکتا جہاں پر بھی آپ علی کی کوئی فضیلت سنیں آل محمد کی فضیلت سنیں تو اس دلائن میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تو میں نے کہا ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا اس حدیث سے کہ جہاں پیغمبر نے کہا کہ علی آج جس چال سے جس رفتار سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ چال اور یہ رفتار اور اگر تمہاری نگاہ میں یہ غرور ہے تو یہ ہمیں بھی پسند ہے اور ہمارے اللہ کو بھی پسند ہے تو کوئی انکار اس کے نہیں کر سکتا یہ جیسے کہ میں نے ابھی آئے درود پڑھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ نے درود پڑھا جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھتے ہیں یعنی اللہ اور ملائکہ کے عمل میں اے ایمان والوں تم بھی شامل ہو جاؤ تو اللہ کی ایک صفت میں ایک عام گنہگار آدمی شامل ہو جائے گا تو وہ شرک نہ کہلائے گا اور عام ربن عبدیون جیسے مشرک کا سر کاٹنے والا علی اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کی چال کا یہ غرور آج مجھے بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس میں سمجھ میں ہیں نہ آنے والی بات کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے عائد رکھی ہے قرآن کریم میں اور وہ ہے اللہ ہر شیئر پر قدرت رکھتا اجازت ہے کہ با شروع کی جائے اللہ ہر شیئر پر قدرت رکھتا ہے دیکھئے یہ لفظے کل جو استعمال ہو رہا ہے یہ کوئی بندہ استعمال نہیں کر رہا ہے یہ وہ اللہ لفظے کل استعمال کر رہا ہے جو کل شیئر کا خالق ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر صاحبانِ اقیدہ بیٹھے ہیں اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب تر امتحان کی ہے سب کی آنمائی لی ہے اور بذرگوں سے ہٹ کر نوجوانوں سے گھنگو کر رہا ہوں اور اگر جواب آپ کے پاس نری باتوں کا ہے اس لئے کہ بڑے خطرناک سوال کرنے جا رہا ہوں آج آپ سے اگر کہیں تو ابھی بھی بہت مدرد ہو دیں توہید کے متعلق بڑے خطرناک سوال کرنے جا رہا ہوں اور اب دیکھنا چاہتا ہوں کون اقیدہ توہید کی بلدی بات نہیں جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ علی کو اللہ بنا دیا علی کو علویت میں شامل کر دیا تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا آ رہا ہے اجازت ہے اس لئے کہ اکثر میں جبلہ کہتا ہوں پہلے جبلہ سن لیں دیکھئے جتنے بھی رسول آئے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے بعد جتنے بھی معصوم آئے ہیں اور ان کے بعد معصومین کے جتنے بھی نمائندے آئے ہیں سب کی ایک ذمہ داری ہے اور ان سمداری سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں ایک لا چوبیس ادار انبیاء ہوں یا چودہ معصومین ہوں یا ان کے نمائندے ہوں سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ تبلیض اس بات کی کرو کہ اللہ کیا ہے حلوحیت سمجھا ہو مبللین توہید کا کام یہ ہے کہ دنیا کو سمجھائیں اللہ کتنا عظیب ہے اللہ کتنا پڑھا ہے اللہ کتنا اکبر ہے صرف پانچ بفت ازانوں میں اللہ اکبر کہہ دینے سے وہ کتنا اکبر ہے سوچنے نہیں آتا جب تک ان سے تھا پوچھا جائے کہ جن کو خود اس نے بتایا میں کتنا اکبر اب میں نے کہا ہے کہ کچھ بہت حساس سوال آن سے کرتا آپ نے آیت سنی اور بسکر سے پورا عالم اسلامی آیت پڑھا ان اللہ اعلام کل شئیر کل شئیر پر کھا دی یعنی کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو شئیر نہ ہو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شئیر نہ ہو اور ہر شئیر کا کالتان ہے اللہ کیونکہ وہ کھالتِ کل شئیر ہے اسی لئے کادرِ کل شئیر�� ہی کیونکہ ہر شئیر کا خلق کرنے والا ہے اس نے جس جس چیز کا وہ کالت ہے ہر اس چیز پر اس کی قدرت بھی decisive اور ہر کام کو کر سکتا ہے آیا میں بتایا آپ اللہ ہر کام کر سکتا ہے یا نہیں قرآن میں بتا آخ سکر کہ بتاؤ اللہ ہر کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اب یہ میرے سامنے بیٹھا ہے عالم ایمان اور میں عالم ایمان کو جدارش کر رہا ہوں کہ وہ عالم اسلام سے ایک سوال کریں جو تھک چکے ہیں ان کو بھی دعا ہے ان کو بہت ساری دعا ہے عالم ایمان سے جدارش یہ ہے کہ اپنے ایمان سے عالم اسلام سے سوال کریں اور عالم اسلام سے سوال یہ کریں جس کا آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہر کام کر سکتا جواب آپ کے پاس پہنچوں ان کی نمائندے بھی کرتے ہیں آپ جواب دیں سوال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس وقت اس وقت کسی بھی وجود کے ذریعے سے صاحب ہو جائے کچھ نہ چاہتا ہوں سوال کچھ نہ چاہتا ہوں دیکھئے یہ وہ سوال ہے کہ بے شک کہنے والا بھی خطرے میں ہے اور خاموز رہنے والا بھی خطرے میں ہے ہے نا عجیب سوال پہلے بتائیں عجیب سوال ہے کہ اللہ ہر سیفر قدرت رکھتا ہے ہر کام کر سکتا تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نحوظ اللہ کسی بھی وجود میں سما کر یہاں ظاہر ہو جائے اور ہم اس کو دیکھیں بہت قبل ہو دیکھنا آپ کو چونکہ ایسا خطرناک توحیب بتا دی گئے کہ ذرا ذرا سی بات پر شرک ہو جاتا ہے اس لیے آپ چھپ ہو گئے ہیں ہمارا اللہ اتنا سا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کے مقابل آ جائے تو شرک ہو جائے ہیں ہمارا اللہ تو اتنا عظیب ہے کہ علی بھی اس کے مقابل آ جائے تو اللہ اللہ ہی رہتا ہے علی جیسے عظیب ہے وہ بھی علی بھی علی بھی اللہ نہیں ہو سکتا تو اتنے اتنی سے باتوں پر ہمارا شرک نہیں ہوتا ہے چونکہ ہم توحید سمجھانا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی یہ کہ توحید سمجھائی جا رہا ہے اس کے بہت سے عظیب سوال کر کے دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ توحید ہے کیا ہے صرف یا اللہ یا اللہ کہہ دینے سے اللہ سمجھ میں نہیں آگا اسی طرح ربیل اول میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ دینے سے رسول اللہ بھی سمجھ میں نہیں آگا آپ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے اور اس کی خدرت کیا ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے جواب دیا بہت سے لوگ خاموش رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں افیدہ توحید ہے اس لیے آپ چکھو گئے کہ ہمارے معصومین نے بتایا کہ وہ کسی شہ میں حلول نہیں کرتا کسی ساتھ میں سواتا نہیں ہے اس لیے کہ جس میں سمائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی اور خالق کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ مخلوق میں آ جائے گا وہ اتنا عالی ہوتے ہوئے اتنا میں آ جائے گا یہ ہوئی نہیں سکتا یعنی وہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن وہ محال کام نہیں کر سکتا میں سمجھنا کہ بہت سے اتنا خوش ہوگی ہے کہ آپ چکھو گئے یہ باتیں جو میں کرتا ہوں میں اپر سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے اس وقت میں کوئی مبالکہ نہیں کرتا یہ جو باتیں میں کوہید کیا آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں یہ میرے والد نے مجھے بچون بتائی کہ وہ کوئی محال کام نہیں کرتا محال کام کیا کسی نے مصول جلسہ اور سوالات کیے گا اور سوالات آپ کے ذہن میں ہیں اب آپ کو اچھا لگی ہے اب برا لگی ہے مور کو یہ کہے گا اب مجھے کسی دوگے ہی دیئے بہت سے پہلے ٹھیک ہے محال کام بڑا مشہور سوال ہے میرے اماموں سے کیا گیا کہ فرضہ رسول یہ بچائی ہے کہ اللہ قادر ہے انہوں نے کہا قادر ہے بلکل قادر ہے ارشاہ پر قدرت رکھتا ہے کہا کیا وہ ارشاہ پر قدرت رکھتا ہے ایک سوئی جو ہے سوئی سوئی کا سورات دیکھا اپنے سوئی کا ناکہ کہا کیا اُس سوئی کے ناکے میں سے اوڈ گزار سکتا ہے یہ کیسے عجیب سوالات کیے گا یہ کوئی نیا ہماری سوال نہیں کیا بہت پرانے پرانے سوالات ہوتے رہے لیکن ماسوم نے کیا جواب نہیں ہوا ماسوم نے کسی سے سن کے جواب نہیں کیا اس لیے کہ ماسومین کو کسی سے پاہا نہیں ہے کہ اللہ کون ہے کون اللہ نے خود انہیں بتایا ہے کہ میں کون ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نام بتا دو مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے مصطفیٰ کا استاد لا کے بتا اللہ براہراز ممکشف ہوا ہے براہراز صحور کی منصر پر آئے تو ماسوم سے پوچھا گیا کہ کیا سوئی کے ناکے میں سے اللہ بہت بڑے اونٹ کو گزار سکتا ہے مولا نے کہا دیکھو خدرت کی جہاں تک بات ہے تو کام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے یا تو سوئی کے ناکے کو بہت بڑا ہونا پڑے گا یا اونٹ کو بہت چھوٹا ہونا پڑے گا اس لئے کہ وہ یہ کام اپنے موچے سے تو کر سکتا ہے لیکن یہ کام محال ہے اور محال کام اللہ نہیں کیا کرتا اس کو کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں عقید توہید کی اسطلاح ہے یہ بھی عقید توہید کی اسطلاح جیسے ایک اور اسطلاح ہے کہ وہ حلول نہیں کرتا جیسے ایک اور اسطلاح ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسری عالم میں نہیں آتا جیسے ایک اور اسطلاح ہے کہ وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں نہیں آتا لیکن بس دیکھیں آپ کے حوالے چھوٹے ہو رہا یہ تفریر آگے بڑھ رہی ہے ایک عالم سے دوسری عالم میں نہیں آتا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں نہیں آتا پھر بھی بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانے گا تو پروردگار تو ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے جبکہ تُو ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے تو ہم تجھے کیسے قادر مانے ہیں یہ ہے آج کا موضوع کہ ہم تجھے کیسے قادر مانے ہیں ہر شاہ پر نیرے قدرت تو خود آکے ہمیں نہیں بتا رہا کہ تُو ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے تو کیسے پروردگار خالد ہے اس زمین کا پروردگار خالد ہے آسمانوں کا پروردگار خالد ہے خلا و خضا کا پروردگار خالد ہے سورج کا پروردگار خالد ہے چاند کا پروردگار خالد ہے ستاروں کا پروردگار خالد ہے درختوں کا پروردگار خالد ہے بادلوں کا پروردگار خالد ہے پارشوں کا پروردگار خالد ہے انبیاء کا پروردگار خالد ہے رسولوں کا پروردگار خالد ہے ملائکہ کا پروردگار خالد ہے فرشتوں کا پردگار خالد ہے ارس کا پردگار خالد ہے طلب کا پردگار خالد ہے لوگ کا پردگار خالد ہے مرسی کا پردگار خالد ہے جنت کا پردگار خالد ہے جہنم کا پردگار خالد ہے زرات زمین کا پردگار خالد ہے تمام اشیاء کا اب جس جس شیئے کا وہ خالد ہے ہر شیئے پر اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے آدم کا بھی خالد نوح کا بھی خالد مراہیم کا بھی خالد موسیٰ کا بھی خالد عیسیٰ کا بھی خالد مصطفہ کا بھی خالق مردزہ کا بھی خالق سکتا خالق اللہ تو ہر شہ پر اس کی خدرت اور میں نے کہیں ایک سوال کی اور شاید کہیں یوٹیوب پر موجود آپ کے حوالے سوال کرتا ہوں اللہ ہر شہ پر خدرت رکھتا ہے باب آپ مجھے جوابات لیتے جائیے کہ اللہ کیا اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ ابو المشاہ حضرت آدم ابھی ہمیں بھٹھ کی ہمارے سامنے آجا کیا اللہ اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ حضرت عبراہی ہمیں دکھائی دے ابھی ہم دشید لیائے کیا اللہ اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ باہر سورج نہیں نکلا ہے پھر بھی روشنی ہو جائے کیا اللہ اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ صبح سورج نکلے پھر بھی اندھیرہ ہو جائے کیا اللہ اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ بادل نہ ہو پھر بھی برسات ہو جائے کیا اللہ اس شہ پر خدرت رکھتا ہے کہ جس ملک کو جہاں چاہے اس کے فرائز پر معمول کر دے گئے آپ جواب نہیں دے رہے ابھی آپ بولیں گے جو نہیں بولتے وہ بولیں گے میں نے پوچھا کہ اللہ شہبر خدرت رکھتا ہے کہ حضرت آدم آ جائیں آپ نے آہستہ سکھا میں نے کہا اللہ شہبر خدرت رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم آ جائیں آپ نے آہستہ سکھا میں نے پوچھا کہ اللہ شہبر خدرت رکھتا ہے کہ سورج نہ ہو پھر بھی روشنی ہو جائے آپ نے آہستہ سے ہا آہستہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ صبح سورج نکل آئے اور پھر بھی روشنی نہ ہو آپ نے آہستہ سے جواب دیا میں نے آپ سے پوچھا کیا اللہ اس شہب اور قدرت رکھتا ہے کہ بادل نہ ہو آپ نے آہستہ سے جواب دیا میں نے کہا آپ سے سوال دیا کہ کیا اللہ اس شہب اور قدرت رکھتا ہے کہ فرشتوں کو ان کے فرائض پر معمول کرے آپ نے آہستہ سے جواب دیا اب آپ آہستہ سے جواب نہیں دیں گے کیا اللہ اس شہب اور قدرت رکھتا ہے کہ جو سورج اصل سے مسکر سے نپلے اور مغرب میں ڈھوپ جائے اللہ مغرب میں ڈھوپے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا جواب دے نا سالے پیچے تو پیشے اللہ کی قدرت ہے مانتے ہیں جواب کو بے شک کہنی دے کیونکہ خالق سورج کا اللہ ہے نا کیا اللہ کیونکہ چاند کا خالد ہے کیا اللہ اسے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاند کو حکم دے چاند دو چپڑے ہوگا اللہ مدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ جس کا خالق تو اللہ ہی ہے نا چاند کا خالق بھی اللہ ہے سورج کا خالق بھی اتا ہے تو جس کا خالق اللہ ہے کچھ شہبہ رکھتا ہے کہ مدرت ہے یا نہیں ہے میشنگ بول دینا سب تو آپ نے کہا ہاں اللہ کی مدرت ہے کہ جوپے میں سورج کو واپس پڑٹا سکتا ہے جس نے کہ سورج اللہ کی مخلوق ہے آپ نے کہا اللہ کی مدرت ہے کہ اللہ چاند کو دو نفرے کر سکتا ہے اس لئے کہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق یہ ستارے ہیں اور ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سو سو زمینیں سما جانا جاتا ہے سو سو زمینیں سما جانا ہے ابھی میسا نے ایک ریسرچ کی ہے کہ یہاں سے کروڑوں میں دور ایک ستارہ ہے جو ان کی نگاہ میں حفظ رہتا ہے تو وہاں پر چونسٹھ شورج چمکتے ہیں وہ سیارے میں چونسٹھ شورج چمکتے ہیں تب جا کے وہ سیارا روشن ہوگا ہے یہاں زمین اتنی سی ہے ایک سورج سے چمک جاتی ہے اتنی سی زمین میں رہے کے اس اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو اتنی سی زمین میں رہے تھے اور اس اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ وہ چونسٹھ شورج چمک رہے تھے اور ابھی ابھی انہوں نے کہا کہ کچھ دن ہوئے پینسٹھوہ سورج اور بھلو ہوا ہے وہاں ایک سیارہ آئے اتنا بڑا جس نے اتنی بڑی ہے وہ زمین کہ جہاں چونسٹھ اور پیسٹھ سورج چمکتے ہیں تب جا کے وہ زمین روشن ہوتی ہے اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے تو یہ ستار ہے بھی اللہ کے مغلوب ہے نا تو اللہ کی قدرت ہے کہ کیوں کہ میں سورج کو واپس ملتا لے ہے یا نہیں اللہ کی قدرت ہے کہ چاند کو دوڑکڑے کرتے ہیں یا نہیں اللہ کی قدرت ہے کہ مشرق کو ممروب کر دے رحمت تلاش کر دی ہے رسول پاک کی رحمت تلاش کر دی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کر دی ہے دنیا واروں کا جنت کی تلاش ہے مگر علی واروں کا جنت تلاش کر دی ہے تبجھو ہے باق آگے بڑھائی جائے باقی اپنی کامل یعنی بایدود وقت میں تم کو کامل ہوگی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن جتنا بھی وقت ہے چاہتا ہوں میرے ساتھ زہن سے زہن جوڑا رہے آپ کا اور فیصل آباد میں کچھ فیصلے ہوگی تو اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے حجم والے صدارے چھوٹا سا بنا کے کسی گھر کا طواب کروا دے ہے کہ نہیں اللہ کی قدرت ہے کہ مغرب کو مغرب بنا دے مغرب کو مشرب بنا دے اللہ کی قدرت ہے یا نہیں تو اب یہ سارے کام سورج کو پڑھانا اللہ کا کام چاند کو دو ٹھوڑے کرنا اللہ کا کام اس نے کہ چوند کا خالق اللہ سورج کا خالق اللہ کہیں مجھے کوئی بھولی بھڑ کی روایت دکھا دوں کہ اللہ نے آکے سورج پڑھٰیا ہو اللہ نے چاند کو ٹھوڑے کیا ہو اللہ نے ستارہ اتارا ہو کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے لیکن اللہ نہیں کیا اللہ نے نہیں کیا جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس کے لئے اللہ نے کہا کہ اللہ 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 وہ ہے کہ جو ہر زمین اور آسمان کے درمیان عامر اتارتا ہے اور عامر علی العمر پر اترتا ہے اور علی العمر کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے کہ اللہ ہر شیخہ ابت ل抽یاء سلامت رہے اور علی العمر صلیتval تبجو یہ ساری مخلوقات اللہ کے مخلوق دیりました ہر مخلوق پر اللہ کا تسرف ہر کام اللہ کا طاقت ہے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ کہہ رہا ہے بہت لیسے آگے بڑھ رہا ہوں اور خدا کا شکر کے آپ ساتھ دے رہے اور یہ تمام جلول مرحب کو حدیعہ ہو رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اور اس کا علم یہ ہے کہ جو قرآن کا عالم ہو وہ پہاروں کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں سکتا ہے اس قرآن میں علم یہ ہے یہ قرآن کا علم بہاروں کو ہٹا سکتا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے سیکڑوں میر کے فاصلے پلک چھوٹے میں تیہ کیا جا سکتے ہیں اس قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے باتے کی جائے سکتا ہے اب کہہ اللہ نے بلللہ الامر جمعہ ہر کام اللہ کے لیے ہے میں نے کہا کام تو آپ خاموش ہو گئے بلللہ الامر جمعہ ہر عامر اللہ کے لیے ہے ہر عامر اللہ کے لیے ہے یعنی پاڑوں کو حرکت دینے والا عامر بھی اللہ کے لیے ہے چشم زدن میں فاصلے دیکھنے والا عامر بھی اللہ کے لیے ہے مردوں سے باتے کرنے والا عامر بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ عامر میرے پاس نہیں رہتا میں ہر شب قدر میں عامر اتارتا ہوں اب دلاش کسی بللہ سے کہتے ہیں وہ دلاش رہ کے بتاتے ہیں کہ کیا اس بللہ کے اوپر اترا یا اس کے باپ پر اترا اور اس کے دارہ پر اُترا کس پر ہم اُتر رہا ہوں کس پر ہم اُتر رہا ہوں کسی ملہ پر اُتر رہا ہوں ملہ تو اتنا فراڈیا ہے آج کا مولمین ملہ اتنا فراڈیا ہے دین سے فراڈ کرتا ہے اور پوری امت کو فراڈ کر کے اسے پریشان کیا ہوا ہے امت سے کہتا ہے کہو یا اللہ مدد اللہ کے لابے کسی سے مدد نہ مانگو اور دین دیچے سرکوں پر نکل رہا ہے کہتے لیں یا عوام مدد یا عوام مدد اللہ کی بات پر کیسے یہ ہو ابہ جو ہے جب پوچھو اس ملہ سے جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں عالم کی بات نہیں کر رہا علماء کا اترام ہماری فیر تمہیں واجب ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کٹ ملہ کی جس کے وہ تعلیت اللہ میں اقبال نے بھی کہہ دیا تھا اسے کوئی یادیں مجھے گا لیکن کوئی آپ کو دین ملہ فی سبیل اللہ فساد ملہ کا دین یہ ہے کہ اللہ کے نام پر امن و عشدی نہیں فساد پھیلو فساد پھیلو معاشدے کو دکھرگو کر دو اب اسی ملہ سے پوچھو کہ آمر اللہ کا ہے لیکن شبیت قادر زندہ ہے مری نہیں ہے یہ سورہ زندہ ہے یا نہیں قیامت تک رہے گا یا نہیں تو اب قیامت تک لیرد القدر بھی رہے گی ہے جب قیامت تک لیرد القدر رہے گی ہے تو ہر لیرد القدر میں عمر بھی نازل ہوگا قیامت تک کوئی نہ کوئی لیرد القدر بھی تو ہوتا چاہیئے نا کہ جس پر عمر اتر رہا ہے کسی معل بھی ماری اتر رہا ہے مُتَذر اللہ جل اللہ جل جائے معمر مُتَذر اللہ جل اللہ جل اللہ جل نرے خیال علی اللہ جل طبعہ جو ہے معاقی میں اپنے دعا کہہ رہا ہوں جیسے آپ اس مشکلی معلوم کو سن رہے ہیں خدا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے اللہ جل اللہ جل چونکہ قیامت تک سب قدر ہے اور قیامت تک نزول عمر ہے تو قیامت تک عام اتر رہا ہے تو میں نے پھر کہا کہ کسی مُلَّا کیا امامِ کعبہ تک پر نہیں اتر رہا اگر کسی مولوی پر عمر خدا اترتا تو آج ہی اپنے حجرے میں بیٹھا ہوتا اور اسے پتا ہوتا کہ اللہ نے میری قسمت میں اقتدار لکھا ہے یا نہیں اگر کسی مولوی پر عمر خدا اتر رہا ہوتا تو اسے اللہ کی مرضی کا معلوم ہوتا اسے پتا ہی نہیں ہے کہ وزیراعظم اسطفہ دے گا یا نہیں اگر کچھ پر عمر اتر رہا تھا تو بتا دے گا کہ اس سال وزیراعظم رہے گا یا نہیں اس لئے کہ عمر میں تو یہ بھی اترتا ہے کون عوام رہے گا کون ماشا بنے گا عمر میں حجید اترتی ہے جس پر تو کی فیصلے اترتے ہیں محلوبات کی ہر ہر تقدیر کا فیصلہ اترتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی کا بھی فیصلہ اترتا ہے کہ یہ چھوٹی کتنے دن زلدہ رہے گی کتنے دانے کھائے گی یہاں تک کہ مجلس ادا میں کون کس مقام پر بیٹھے گا اپنی طرف سے نہیں کہنا ہر چیز عمر خدا کے تحت ہے اس کو پتا ہے سب کس کو ایک ہے اللہ کا کس کو کتنی ساسے دینا ہے کس کو کتنی ساسے لے لینا ہے کون شفاہ یاب رہے گا کون اس دنیا سے چلا جائے گا کون آئے گا کون جائے گا کس کی شادی ہوگی کس کی اولاد ہوگی کس کا رز بڑے گا کس کا رز بھٹے گا کون سفر پہ جائے گا کون حضر پہ جائے گا کون گھر پہ رہے گا یہ سب چیزیں عمر خدا ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صلیق شیعہ ہر کسی میں بکا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر خدا کس سے نازل ہو رہا ہے نازل تو ہو رہا ہے نضول کی منظر پر آگے اور اللہ کہہ رہا ہر کام ہر عمر میں نے بھی ہے اور ہر عمر اللہ کے بھی ہے تو کوئی نہ کوئی صاحب عمر ہے کہ جس طرح نزول عمر ہو رہا ہے جس طرح نزول عمر ہو رہا ہے اب تو جب کا تائی نہیں ہے یعنی جتنی بھی قدرت کی اشیاء سب پر اختیار ہے اللہ اور اللہ نے سورج پلٹا کے نہیں دکھائی اللہ کے ایک منتخب بندے یعنی اردو میں کہتے ہیں تو ناراج ہوئے منتخب کو عربی نہیں کہتے ہیں مرتزا مرتزا منتخب کو کہتے ہیں مرتزا 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 تینہوں مطلب ہے منتخب چنا ہوا تو اللہ نے اپنے منتخب بندے کے ذریعے سورج کو باپس کرتا ہے منتخب بندے کے ذریعے پیچے پیچے کہا اے محبوب تم کوئی موسیٰ تھوڑی ہو کہ موسیٰ کو دریعہ تک جانا پڑا اور اسا کو دریعہ پر تچ کر کے مارنا پڑا میں موسیٰ تھوڑی ہو پیچے میں نے جان کو اشارہ کرو تو نکڑے ہو جائے گا کیوں اے مصطفہ تمجھو اے مصطفہ سورج پڑھٹا کے بتاؤ کہ اللہ ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے جان کو دو چپڑے کر کے بتاؤ کہ اللہ ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے ستارے کو اتار کے بتاؤ کہ اللہ ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے اور اے حسن مرد کو عورت عورت کو مرد بنا کے جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے دشمن حیدر چلتی پھلتی لعنت ہوتا ہے اول نبی ہے مردلی ہے بچ سوائی ثابت علی کا دشمنداری والی یارت ہوتا ہے بجے رای کشمودی امام حسن علی حسنان موازم ملت چلتی راو ماشر یا حمد حالی بچی باتی ہے امام ملت چلتی اللہ کہہ رہا ہے کہ کام کن کرو ہمارے حسن سے لیکن چونکہ تم ولی عام رہو اور ہم نے تمہیں عام کا اختیار دیا اس وقت سے دیا جب تم شبہ حجرت تھا ہمارے مہرم کے بستہ پر سوائے ہم نے تمہیں اپنی مرضی کا مالک بنا دیا اور ہم ایسا نہیں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی مرضی کسی کو دے دیں ہم نے تمہیں اس قابل جانا ہے کہ ہماری مرضی کو ویسے ہی استعمال کروگے جیسے ہماری مرضی تاب ہم نے تم سے سعودہ کیا تاب ہم نے تم سے فیڈ کی تاب ہم نے تم سے بزنس کیا تاب ہم نے تم سے تجارت کیا وہ اور ہے جو بندے بندوں سے تجارت کرتے ہیں ایک بندہ ہے جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے اور برامر کی تجارت ہو رہی ہے اس لئے کہ برامر کا سوٹا ہونے چاہیے جب چیز کا انتظر منتقل ہو رہی ہے چیز کے بدلے میں جیس تو ایسا نہیں ہے کہ آلو صورتے کے دے دیا جائے اور ڈیوانٹر پچاس کا دے دیا جائے جیسے دنے کے آلو میں ہیں ترے کے ڈیوانٹر برامر کا سوٹا ہونے چاہیے یہ میرا جوگلہ نہیں ہے علماء ہے تفسیر کا جوگلہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرو کہ چیز کے بدلے میں چیز یہ بھی ایک ٹرے ہے اور چیز کے بندے میں پیسہ چیز دی چیز لے بھی یہ بھی ایک اجارت ہے تو اگر پیسے سے دے رہے ہو چیز تو پیسہ بھی برابر کا ہونا چاہیے کہ جتنے کی ہے اتنا پیسہ دیا جاتا زیادہ لوگیں گدہگار ہو جاؤں اسی وہ پیغمپ نے منا کیا ہے کہ جتنا سودہ ہو تو اتنا ہی پیسہ دے اسی طرح جب بارٹر سسنپ ہوتا ہے چیز کے بندے میں چیز دی جاتی ہے تو برابر کا سودہ ہونا ایک تر آلو ہے تو وہاں سے ایک تر چماتر آئے گا مثال نہیں رہا برابر کا سودہ ہونا چاہیے کوئی سویا نبی کے برابر میں نہیں برابر میں سونا الگ ہے برابر میں سونا الگ ہے بسر پر سو جانا الگ ہے برابر میں سو جو چاہے جیسے چاہے سونا بسر پر وہی سوئے جو بس جائسا ہو اور یہ ہو س جائسا برابر میں سو جائسا ہو تماما بابر میں سو جائسا ہو تماما مہرمی ویڈیز کے بارٹر سو جو بارٹر سو جائسا ہے شکریہ آپ نے دروت پڑھا اس لئے کہ دروت کا یہی سب سے بڑا کمال ہے کہ انسان جو چیز فراموش کر جاتا ہے اس پر جانے آجائے یہ دروت کا کمال ہے کہ بھولی بھی چیز فورا نہیں آجائے برد آجائے سے دروت پڑھیں گے ہمنا دعا کریں اب کوئی سویا اللہ کے محبوب پہ بستر پہ کر لیا اور اس نے اللہ سے سو کے سودا کر لیا اس نے سو کے اللہ سے سودا کر لیا اس نے سو کے اللہ سے سودا کر لیا اور بھی حسن لگ رہا ہے محبوب کے بستر پر سو رہا ہے بلکل محبوب لگ رہا تھا محبوب کی طرح سو رہا ہے بیسی کروٹیں وہی انداز اتنی ہی سانسیں رات کے جس پہر نبی جو کروٹ لیتے تھے اس پہر اس سے نہیں وہی کروٹ نہیں تاکہ کہیں بھی کافروں کو گمان نہ ہو جائے گی یہ وہ نہیں ہے اب سو کے اللہ کی مرضی لیا نہیں چاہم تو پوری شب اجرت پوری تطریر ہو جائے گی لیکن یہ تو آپ بچ بچے سن رہا ہے اور اللہ نے کہا انسانوں ہی میں ہیں بھائی کچھ انسان ایسے اللہ کہہ رہا ہے انسانوں ہی میں انسان ایسے ہیں کہ جو سو کر اللہ سے تجارت کرتے ہیں اور برابر کی تجارت کرتے ہیں اپنا نفس اللہ کو دیتے ہیں اس کی مرضی خود لے لیتے ہیں تو دنیا کو یہی چودہ سمر سے سمجھانی بھوشش کر رہے ہیں کہ علی کا نفس اور مرضی خدا برابر ہے ابھی تو سودا ہوا ہے اگر علی کا نفس ذرا سمی مرضی خدا سے کم ہوتا ہوتا تو اللہ کبھی بھی سودا نہ کرتا ہے برابر نفس علی اور مرضی خدا برابر ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو تمہیں اس وقت سے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا اس لیے تمہیں اپنی مرضی کا مالک بنایا کہ ہم بھی تو اپنی مرضی سے اپنی خلق کی ہوئی جس شہے کو چاہیے جیسے چاہیے استعمال کریں اب ہماری مرضی تو تمہارے پاس ہے حقیقت کو کہ جی پیرا اللہ سمجھ گیا اس کو پیرا صلاح جو پیدا بولا نہیں اس نے دعا ہے کہ ہماری مرضی تو تمہارے پاس ہم نے اپنی مرضی تمہیں دے رہی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس مرضی خم ہو گئی ایسا نہیں ہے یہ ہمارا عقیقت دے کہ میں آپ کو نالش دے رہا ہوں تو میں نے آپ کو دے دی کہ یہ نہیں کہ میرے پاس ختم ہو گئی آپ نے مارتی شہر روڑی سے میں نے تذریف آپ کو دے دی تو مرے پاس نہیں ایسا نہیں ہے مرضی خدا مرضی خدا اللہ دے رہا ہے علی کو اپنی مرضی تو کہے علی کو نہیں کیے اس نے حد علی ہے اب اس نے اپنی مرضی دے دی اور مرضی کیسی کس لیے پھر مرضی کا استعمال کیا ہی بات میں نے کہی دیا کہ آج آپ کو کچھ باتیں سمجھاتا ہوں پھر اس مرزی کا استعمال کیا کیوں دے دی مرزی میں کوئی مجھے تسبیح دے رس دی نا کہ میں پڑھوں رکھتے جے پر کے لئے دھوڑی ہے اور میں نے تسبیح کی اور جے پر کے لئے دھوڑی ہے صاحب یہ کیا کیا آپ اس سچ ہے مجھے ہی دینے میں ہی بڑھا آتا سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ نے علی کو مرزی کی ہے تو کسی صندوق میں بند کرنے کے لئے دھوڑی دی ہے استعمال کے لئے دی ہے نا آپ علی مرزی استعمال کر رہے ہیں سورج کو پلٹا رہے ہیں مردے کو زندہ کر رہے ہیں زندہ کی نماز جنازہ بڑھا رہے ہیں حسن مجھے مجھے ہورت کو مرد بنا رہے ہیں مرد کو عورت بنا رہے ہیں اللہ کی مرزی اور اللہ نے اپنی مرزی کا مالک بنایا ہی اس لیے تاکہ تم دنیا پر یہ ثابت کرو کہ ہم ارشاہ پر خدرت کرتے ہیں ہمارا کنفیزن اس وقت ہوتا ہے کہ جب مولوی یہ سمجھتا ہے کہ جب علی کے فضائق پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ نے علی کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا تو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا یہ مولوی کی کچھ پہشی ہے یہ اس کا اقلی ہے یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی یہ انڈرسٹوڈ ہو تو یہ باتیں خود سمجھنے کی ہوتی کہ اللہ کے پاس کبھی نہیں ہوتی کسی فضائے نہیں ہوتی مثال جنہا آپ کو یہی مثال پتھا آپ کی سہانت کے ان کے حال ہے سب کے ان کے حالے لینے جا رہا ہوں مثال دے رہا ہوں اگر مثال تک آپ کو حضر ہے تو آپ کے لئے دعا ہی دعا ہے اور یہ اسی تقریر آسے باہر میں مر جائے گی اب اس کے بعد مجھے دو تین تقریر اور شہر پیسہ بات میں کرنا ہے آپ کو بتا ہوگا انشاءاللہ تشریف لائنگ کرنا ہے تو اب مثال دے رہا ہوں مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ کوئی کروڑ پتی آتی ہے جس نے حلال کا پیسے کمائے اس کی باتی کمائے حرام سے کمائے کیسے یہ باتی کمائے جس نے حلال سے اور حلال سے قرور باتی بنا جاتا ہے اور مال میں اس بق برکت ہوتی ہے جب مخلوقِ خدا سے مال کو شیئر کیا ہے بندوں میں مال تقریر کرو گے تم ان کو دو گے وہ تمہیں دے گا مال میں جاتا ہوتا تو اگر کوئی قرور باتی آدمی ہے وہ شریف النب صاحب خودتقی پرحزگار جس نے حلال سے پیسے کمائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ مخلوق خدا کی مدد کو مدد تو اس نے اپنا ایک مینیجر جو بنایا اس کو کہا کہ بھئی یہ لو یہ بیچ لگ رہو ہے وہ تمہیں دے گا یہ اس مدد میں ہیں جو بھی مستحید آئے اس کی جو بھی ضرورت ہو تم اس کے حساس اس کو دے لینا ہے کہ بیچ لگ رہو ہے اس کی انداد کی مدد میں اب کوئی بچارہ سائل آیا فقیر آیا اور وہ ان ساتھ کے پاس ان کرول بدھی کے پاس کہ بھئی مجھے ضرورت ہے میری بیٹی ویشادی ہے یہ ہے وہ ہے کہ بھئی میں نے یہ سارے اس مدد کے پیسے وہ مینیجر صاحب کے دیں آپ ان سے دیں اب صورت تک مقابل ہی اس کے بعد ساتھ آجانا کہہ سمجھ گئے ان کے میرا سلام ہے سمجھ گئے میں نے جو بھی ہمدد کی مدد میں ضرورت مندوں کے لیے وہ بیچ لگ اپنے مینیجر کو دیں آپ ان سے لیں اور اگر اس سائل کو یہ پتا ہے کہ مینیجر کے پاس میرا پیسہ رکھا اور پھر وہ اس کرولپتی کے پاس پہنچا کتنا احمد کرتے آپ کو اس کو پتا ہے کہ کرولپتی آنمی یہی جواب دے گا کہ وہاں سے لو پھر بھی وہاں جا رہا ہے پھر بھی وہاں جا رہا ہے دنیا کو پتا ہے کہ دنیا کی ضرورت کا علی کو دے دی گا اللہ نے اس کی ہم علی سے مدد مانگ دے کہ اولاد بھی دے دو شفاہ بھی دے دو رزق بھی دے میں کہے ہاں داری یاری 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 حد نالا ہیں میری تیکھر ہے میں چاہتا تو کسے کاعنی سنا دے تھا آپ کو بردزہ کی سنا دے تھا واقعاتی سنا دےتا جور نزی bugی آگا ہے لیکن کسے کاعنی آپ دوسرے دارہ سن Rowdy یہ کریں ان کسے کاعنیوں کی دلیل مجھ سے سنا جائے مولزات واقعات کی دلیلیں یہاں سے دے جائی ہیں اور ان کو بھی دیکھتیا کریں جو کس سے کہانیاں پڑھتے ممبر صرف کر جاتے ہیں لیکن ہم نوجوانوں کے پاس دلائق موجود ہونا کہ ہم علی کو اگر علی کو اگر اللہ کا ولی مان رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے اور پھر علی کے پاس اگر اختیار ہے تو دلیل کیا ہے علی مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو دلیل کیا ہے علی سورج پلتا سکتے ہیں تو دلیل کیا ہے علی کی ذلفتار گھر سکتی ہے بہت سکتی ہے تو دلیل کیا ہے توجہ ہے کہ نہیں تو دلیلیں ہم اس سے لے کیا کریں قرآن میں نے آپ کو دو دلیلیں دے دی ہیں کہ اب چند اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا مانے کہ وہ اللہ پلے شہیر قدیر ہے تو اللہ نے اپنے آمر کے ذریعے انسانوں کی تقدیروں کے پیسے پہنچا دیں شاہ تو سورہ قرآن شب قدر کا امکار کر دو یا پھر حجتِ خدا کے افتیار کو تسلیم کرو کہ گیارہ گیارہ زمانوں میں گیارہ زمانوں میں کتنے خوشفصفت تھے وہ لوگ جو گیارہ امامتوں تک تک اللہ کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے اللہ کی زبان سے چھو رہے تھے اللہ کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے اس لیے کہ ہر دور کا امام اپنے دور کا اعلاللہ ہوتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ہمارے بہت بڑے عالم آگاہ محققت اپنے یاپو بے کولیگی نہیں لکھتا کہ ہر دور کا امام این اللہ ناظرہ تو خیل حرص ہوگا اور یہاں تک تک بہت بڑا جملہ نہیں کہا چلی چھوڑ دیا جملہ ابھی امت اس قابل ہی نہیں کہ وہ جملہ حوالے کرو خالے لے کہ بہت بڑے عالم ہیں لوگ اپنی مرضی کے اعطینوں کے سامنے عالم کی بات پر بہت بڑا جملہ ہمیں چھوڑ دیا پھر کبھی عرض کر دیا تو اب انہوں نے لکھا کہ ہر دور کا امام عین اللہ ناظرہ تو خیل حرص ہوتا زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے ہر دور کا حلیلہ چھپا گیا دلیل لے لو قرآن سے یہ چھپا گیا ان کے لئے دلیل دے رہا قرآن میں شکر ہوا رکے توبہ میں ہے قل اعملو فسیر اللہ عملكم ورسولو ورمو منو اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے ابن امسان سکیئے قیامت کا جانے والے امسان سکیئے تمہارے ہر ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اس پر سب کو یقین ہے یقین ہے سہبان ایمان بیچ ہے عالم اسلام کو بھی یقین ہے عالم ایمان کو یقین ہے تو عالم اسلام کو بھی یقین ہے کہ تمہارے اب وہ یہ بات آخری ملکل گفتو چل دیگی ہے تمہارے ہر ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ مرکس کا موجزہ ہے کہ میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے سو یا ایک سوئی بخار کل سے بھی انتبیر بہت سر آگے لیکن میں نے شیف نائی صاحب سے کہا کہ میں جیسی فرشیزہ پر جاؤں گا چھیک ہو جاؤں گا اس لیے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر تو یہی آتا ہے سب سے بڑا شفاہ آنا بھی ہے اور خدا آپ سب کو سلامت رکھیں ان سے کہیے قیامت تک آنے والی مخلوقات سے کہیے تم عمل کیے چاہو تمہارے ہر 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 سب کچھ کہنی ہے بھائی ہر ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے پھر کہا نہ صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے کبھیس آیت نہیں ہے کہ جو تم رسول کے سامنے کرتے ہو وہ رسول دیکھتا ہے اور جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول بھی دیکھ رہا ہے یعنی ہر 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 عمل کو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہر 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 عمل کو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے ویسے ہی مومنین بھی دیکھ رہے گا اور یہ مومنون کون ہیں کہ جو اللہ و رسول کی طرح دیکھ رہے ہیں کیا میں اور تم ہے یہ سرکوں پر نکلا با مولی کون ہے مومنون کہ جو انسانوں کے ہر عمل کو ویسے ہی دیکھ رہا جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے کون ہے مومنون اسی لیے آئے محمد بتایا کہ مومنون سے براد ہر اہد کا امام ہر اہد کا امام بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے ایمان یہ ہے کہ اس وقت میرے ہر عمل کو میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اس وقت کو یہاں فیشہ ہی موجود ہے جیسے اللہ موجود اس لئے پریشانی کے کون سی بات میں نے یہ کہا کہ کیارہ امامتوں میں لوگ� تو ٹھیکتے رہے اللہ نے ہر ہر امام کو اپنی ایک ایک صفت اپنی ہر اس صفت کا مالک لگا42 ہماری کسی صفت کا دہو تم سے ہوگا کسی صفت کا دہو تم سے ہوگا گیارہ امامتوں اٹھتا اللہ نے گیارہ امام کو ساتھ میں رکھا یہ دیکھ ہو ہماری زمین پر دیکھتے ہوئی یہاں کو دیکھو کسی کو کہ پرابلم ہو گیا وہ بیٹھا ہے پوکے میں اور اس کو پریشانی ہوگی بیمار ہو گیا اس کو کوئی بیمار ایسا ہو گیا کہ اس کو شفا کی کوئی توقع اس نے کہا پھر میں تو جارا ہوں یہاں سے جلدی سے اس نے جو بھی اس دور کی سواری دن سواری میں بیٹھا کہاں جا رہا ہے بدینے جارا ہوں کیوں اس لئے کہ امام بیٹھا ہے بدینے اب اس سے شفا دے کے آجانبا ابھی تصور کریں آپ کٹ بھوڑا یہ بات دو مرٹ زیادہ لے دا چاہتا ابھی اگر اس وقت توجہ فرمائیں اور تصور کریں کہ اس اہم کی ہجلے زمانہ جو ابھی پردہ غیب میں وہ پردہ غیب میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے ہیں مدینے میں مدینے میں ہوتے ہیں ہر دور کا امام مدینے سے اس وقت اس گزرتے ہوئے لبنے پر خدا نہ کازتا کسی کیا کوئی بیمار اور ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا وہ کیا کرے گا فوراں فلائٹ پکڑ کے مدینے جائے اور بنی حاشن کے محلے میں جائے اور جہاں لکھا ہوگا کہ یہ اس مدقضہ ہے درواز کو دستک دے گا امام اس پر نام دے کے اس کو بھگانے کے آجان کیسے آنا ہوا کہے گا مولا میرے گھر میں فلان شخص نمائے اس کو شفا کرے مولا کہیں گے ہجاب شفا ہو گئے بڑے عجیب و غلیب لوگ بیٹھے یقین کی مذہب نہیں ہے نصفر کہے کہ اس عہد میں اگر امام پردہ غیب میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے مدینے میں مدینے میں تو آپ کو ٹرمیل کر کے مدینے چھانا اس میں نہ علم تین خندے کی فلائٹ چار گھنٹی کی فلائٹ چار گھنٹے میں لگ جاتے ہیں ان چار گھنٹے میں نہ آدم کیا ہوئے لہٰذا آخری والے کو اپنی صفت دی کہ چیسے میں ہر جگہ ہوں ویسے یہ ہر جگہ آگیا تو چاہے اپنے گھر میں بیٹھا گھڑا لینا چاہے مدینے میں جا کے گھڑا لینا بھورا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس عہد میں گیارہ امام کے پاس کی صفت نہیں سب کپ بزار دکھائے کے totCon مدینے میں لیکن ہا جگہ موجود لیکن انسانوں کا عقیدہ اور انسانوں کا یقین یہی تاکھουν مدینے میں مدینے میں انس کا بطبہ ٹروفہ میں نہیں ہے مدینے میں انس کا بطبہ یمن میں نہیں مدینے میں انس کا بطبہ experiment نہیں ہے اس کے کہا کہ ہم نے آخری والے کو پردہ خیئے بتا کر دیا اور ہم نے کہا جیسے ہم ہر جگہ موجود ہیں میں سے یہ ہر جگہ موجود ہیں اس لئے کہ زمین پر ہماری دیکھتے لئے آن اگر کسی کوئی بات قبول نہیں ہے تو لفظ مومنون کی تشریح لاکھے بتائیں مومنون پہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرح دیکھ رہے ہیں جسی کو میری توجیح قبول نہیں ہے تو ابھی چار دن میں یہاں موجود ہیں وہ مجھے لاکھے بتائیں کہ مومنون سے برا کون ہے اس کے ضروری ہے کہ آل محمد کو پہچا لیں اور پہچاننے کے لئے فس ضرور بیان کریں فس اس لئے بیان ہوتے ہیں صفتیں اس لئے بیان ہوتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ پہچانا آپ اگر کوئی علی کے فضائل سنے کا قریدی جملہ دے رہا ہوں جس کے لئے زحمت دی جہاں سے بات شروع کی تھی بھائی واپس کلٹ رہی ہے آپ اگر کوئی علی کے فضائل سن کر کوئی کجا قیدہ کوئی کمقی کنا کہہ رہا ہے کہ میں علی کو آپ نے اللہ بنا دیا اللہ بنا دیا اللہ بنا دیا تو اس میں فضائل علی کا قصور نہیں ہے اس میں اس مولدی کا قصور ہے کہ وہ یہ نہ سمجھا سکا کہ اللہ کتنا بہتا ہے تو ہر مولدی کی ذمہ داری ہے کہ دنیوں کو بتائے کہ توحید کتنی بہتا ہے اللہ کتنا بہتا ہے وہ کتنا اکبر ہے وہ کتنا اکبر ہے اس نے ختم ہوئی باتی ہے اس نے اپنی ہر صفت کا مظہر کسی نہ کسی کو بنا دیا میری صفت نے رضاقیٰ کمظر تم ہو میری صفت کریمی کمظر تم ہو میری صفت رہیبی کمظر تم ہو میری صفت قلدفیت کمزر تم ہو جنب عیسیٰ گا کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی صفت قلدف کے مظر کمہے بنا دیا جنب عبرائیم کو اپنی صفت رضاقیق کمظر بنا دی کہ جنب عبرائیم جب تک کوئی ساتھ نہ آجائے بغیر بیٹھے کھانا نہیں دار کا یعنی ہر کسی کو اپنی اپنی کسی زبت کا مظہر بنا رہا ہے تو وہ یہ چاہتا تھا کہ صحیح مشکات الحدیث نے کیا کہ اِنَ اللَّهَ جَمِيلٌ جُحِبٌ جَمَالٌ اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے حسن کا بھی تو مظہر ہو کوئی میرے حسن کا بھی تو مظہر ہو اس نے کہا میرے حسن کا مظہر ہے مصطفی میرے حسن کا مظہر ہے مصطفی اب مسئلہ یہ ہے کہ مصطفی اتنے حزین اتنے حزین کہ مصطفی کا حسن شراکت میں آگیا یعنی اللہ بھی مصطفی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جبنا حسین اپنے نانا سے محبت کرتا ہے اب جہاں ہوئے شرکت مصطفی کا حسن شراکت دار ہوگا وہاں آسمانوں کے اللہ مصطفی سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ مصطفی کو اپنے حسن کا مظہر قرار دیا کوئی حسین مصطفی سے محبت نہیں کر رہے خود نے خدا سے محبت کر رہے اس لیے کہ دو نو محبت کر رہے دو نو محبت تو اس لیے اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ ایک شبی بناوں گا اپنے مصطفی کے پاس ایک شبی بناوں گا اپنے مصطفی کے حسن اے حسین تہی ہو گیا کہ اگر آسل زمین پہ رہے گا تو شبی بھیرے پاس اور اگر آسل کو آسمان میں بلاوں گا تو شبی تمہارے پاس جیسے ہی مصطفی کو اللہ نے آسمان کے بلایا تو صحیح کی گوت میں علی اکبر کو ڈال دیا کہ جو شبی کو آرے پاس آگیا اب دونوں محبت 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 مصطفی کتنی نام سے ادھر مصطفی اور ادھر شبی ہے مصطفی ادھر علی اکبر تو اگر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکبر کتنا حسین ہے تو حسین اکبر کا تصفیرہ تو کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ جس گھر کا ایک پلا ہوا بچہ نہیں ہسین ہے تو اس زبان کا خالق اللہ کتنا حسین ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے پھر بھی حسین ہے